نمزکر میں ہوں ابھی تجراوت اور آپ دیکھ رہے ہیں جمہو سمواد اس وقت ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں ادھمپور میں ڈی ایس پی جو ٹریفک پولیس ہیں انہوں نے ایک روٹین ناکہ جو ہے وہ لگایا ہوا تھا اور اس دوران ایک گاڑی جو کشمیر سے آ رہی تھی اس گاڑی کو جو پکڑا ہے سکورپیو گاڑی بتایا جا رہی ہے یہ جو گاڑی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی جو بتایا جا رہی ہے اور فیک نمبر پلیٹ لگائے ہوئے یہ گاڑی تھی لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس شخص کو پکڑا ہے جس شخص کو اپنے حراست میں پولیس نے لیا ہے وہ شخص بی جے پی کے کارپوریٹر بتایا جا رہے ہیں یہ ایک بڑی خبر ہے حالکہ ابھی پولیس جو ہے وہ جانچ کر رہی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے جو ہے ڈی ایس پی ٹریفک کے جو کہنے پر جو ہے اس میں معاملہ جو ہے پولیس نے معاملہ بھی درج کیا ہے تو تمام جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ سمواد آ کیا کہیں گے کہ کس طرح کا یہ جو گاڑی تھی کیا فیک نمبر تھا کیا تھا اس میں پوری ڈیٹیل میں بتائیں پولیس نے لیا ہے تو اس پر کے ڈکہنی میں ایک ناستہ لگایا ہوا تھا پولیوں نے ایک کارڈی کو رکاٹ کی اگھاڑی ہوئی اس کارڈی میں ایک وضائق کارپوریٹر صاحب سے ان کے در دوں کی ہے تو دے جب کارڈی کی انہوں نے کارڈیا سیکھ کی ہے تو انہوں کو اس پشتوں کو اگھاڑ نہیں دے پائیں اس کے بعد انہوں نے دیٹین کر کے کھانے دے جایا گیا ٹھیک ہے جو کارپوریٹر ہیں یہ بات دے جنتہ پارٹی کے بتائی جارہے ہیں نصیر احمد گلکار لیکن جب اس چمند میں چھانہ پرواری سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک ان سے کوئی بھی کارپوریٹر کا جو کارڈ ہے وہ ابھی تک انہیں نہیں ملا ہے نہ انہوں نے ابھی تک اپنا کوئی پرچے بی جے پی کے کارپوریٹر میں یہ روپ میں وہاں پر دیا ہے نہ پرچے دیا ہے کہ میں بی جے پی کا کارپوریٹر ہوں نصیر احمد گلکار نصیر احمد گلکار جی نصیر احمد گلکار تو ویسے بی جے پی کے کارپوریٹر ہیں ہی ہیں تو ایسے میں یہ جو گاڑی آ رہی تھی وہاں سے جو گاڑی آ رہی تھی یہ جو روٹین ناکہ ہے اس طوران چیکنگ میں اس کو روکا گیا تھا یا کوئی سپیشل ناکہ تھا مطلب یہ روٹین ناکہ تھا کوئی انپوٹ نہیں تھا کی سپیسیفیک انپوٹ تھا کچھ ایسا ایسا نہیں تھا نہیں ایسا کچھ نہیں تھا یہ روٹین چیکنگ ہے پرانی یہ گاڑی پھڑی گئی ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اس بات چیت کے لیے تو یہ بی جے پی کے کارپوریٹر بتایا جا رہے ہیں نصیر احمد گلکار ہلکی ابھی پوری جانکاری جو ہے تھوڑی دیر میں پولیس کی طرف سے جو ہے وہ ساجہ ہو جائے گی اور لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ گاڑی جو ہے یہ گاڑی کہاں سے ان کے پاس یہ فیک نمبر پلیٹ والی گاڑی ان کے پاس آئی اور یہ کیونکہ کشمیر سے اگر وہ جمہو آ رہے تھے تو اس جو ناکہ جو روٹین ناکہ ہوتا ہے اس دوران اس گاڑی کو پکڑا گیا ہے تو کئی سوال اس کے ساتھ پولیس اب خنگالنے کی کوشش کرے گی کہ آخر ان کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آئی کب سے یہ گاڑی ان کے پاس تھی کیا انہوں نے اپنی نئی گاڑی تھی یا پھر انہوں نے خریدی تھی کیونکہ یہ گاڑی کا نمبر جو ہے ہریانہ نمبر ہے اور گاڑی کیا انہوں نے خریدی تھی یا پھر وہیں سے انہوں نے اپنی گاڑی لی تھی کیا پوری جانکاری ہوگی یہ تو پولیس اس میں پولیس کی جانچ کا ایک وشے ہے پولیس اس میں جانچ کرے گی اور بڑی بات یہ ہے کہ ایک کورپوریٹر جو ہے ایک بڑی پارٹی کے کورپوریٹر کا نام اس میں جڑ رہا ہے کہ ان کو ابھی حراست میں لیا گیا ہے جو پولیس اپنی جانچ ان سے کر رہی ہے اور پوستاس جو ہے وہ کی جا رہی ہے حلقی ان کی طرف سے ابھی کسی طرح کا کوئی پریچے اپنا یا پھر یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کوئی کارڈ جو ہے کورپوریٹر کا وہ اپنا آئی کارڈ جو ہے وہ ان کی طرف سے کوئی شو نہیں کیا گیا ہے لیکن پولیس جو ٹریفک پولیس کے ڈی ایس پی ہیں ہمس سنگھ ان کے کہنے پر جو ہے پولیس کے ماملہ ترج کر لیا ہے ایسا بتا جارہا ہے فلال پولیس کے جو ڈی ایس پی ہیں ٹریفک ڈی ایس پی ہمس سنگھ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پر اب وہ بھی سن لیجیے اسے میں اور سسپیشن ہوگا تو ہم نے آگے کہ اس پر جب دیکھا تو یہ گاڑی جو ہے یہ کسی اور نمبر سے ریجسٹر ہے لیکن یہ یہاں فیک نمبر پر چل رہی ہے تو اس گاڑی کو ہم نے سیز کر لیا اور فردر کاروائی کے لیے پولیس ٹیشن اور دھومپر کو ہم ہنڈوور کرنے جا رہے ہیں کہاں سے یہ گاڑی کو کون دھومپر کو چلا رہے ہیں دیکھیں اس سنگر کے سے رہنے والے تھے تو کسی سنگر کے رہنے والے ہیں ان کو فلال ہم نے حراست میں لے لیا اور باتھانے والوں کے ہنڈوور کر رہے ہیں